اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امید ہے کہ آپ سے بسیئے ہوگئے نئے اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراد ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں چاہیں ابھی فیلحال میں آپ انڈیا کے اندر رہتے ہیں اور قوید جانا چاہتے ہیں نئے ویزا آپ کا نکل چکا ہے یا پرانا ویزا ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ویزا ہے یا پاکستان کے اندر آپ رہتے ہیں یا کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں لیکن آپ کسی بھی پروس سے قوید جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں اورڈ ویزا کے حوالے سے جو نئے ویزا نکل چکے ہیں ان کے حوالے سے کافی بڑی اپڈیٹ لے کر آ چکا ہوں اور یہ جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے اور اس چیز کو میں آپ کو بتانے والا ہوں ان کے کن کن لوگوں کی جو خطرے میں ہے اور کن کن لوگوں کو جو ہے کوئی سے نکال آج جائے گا تو پوری ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ آپ لوگوں کمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کافی سارے لوگ جو تھے کمنٹ بھی کر رہے ہیں نئے ویزا کو لے کر پرانے ویزا کو لے کر جو لوگ چھٹی آئے ہوئے ہیں ان کو لے کر جن کے سیبل آئیڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کو لے کر خلائٹ کو لے کر تو سب ہی کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے بینہ درکھیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریسٹ کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فلائٹ کے حوالے سے دیکھئے جو چونتیس کنٹریہ ہیں ان کنٹریوں کو جو ہے اجادت دینے والا ہے جیسے ہی اجادت دے گی قوید کی گورنمنٹ ہو سکتا ہے اگلے مہینے سے یعنی کہ ابھی اکٹوبر چلا اکٹوبر کے بعد میں نومبر آگا ہے تو نومبر کے شروع سے ہی فلائٹ چالو کر دی جائے جیسے ہی اپ ڈیٹ ملے گا ترنت آپ کو بتا جائے گا اور آپ جو ہے کافی سارے لوگ کنفیوز ہیں ایک چیز کو لے کر وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جانے کے بعد میں جو سلیم کے ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو وید کے اندر انٹری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہی سے اپنے فون کے اندر دوہ سلنگ ایپ جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو ڈیلی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہنا ہوگا وید کے اندر جانے کے بعد میں کیا آپ کی ہیلتھ ہے کیا نہیں ہے کیا کنڈیشن چل رہی ہے کیا نہیں وہ ساری چیز آپ کو ڈیلی اس پر بتانا ہوگا اگر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پریشانی آپ کو ہوتی ہے تو ترانت آپ کو میڈیکل جو ٹیم ہے وہ آپ کو جہاں پہ آپ کورنٹین ہوں گے وہاں پہ آئیں گے اور آپ کا چیک اپ وغیرہ کھڑ کے لے کے جائیں گے تو یہ کنفیزن آپ کو نہیں رہنی چاہیے جن جو لوگ بھی اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ان کے لیے ایسی ہو جائے گا کافی زیادہ چیزوں سے وہ بچ جائیں گے آپ کو پی سی آر کیا جو پیسہ ہے کورنٹین کا جو پیسہ وہ آپ کو فسائے کرنا رہے گا اس کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں زیادہ گہر آئی میں نہیں جائیں گے ڈیٹ جیسے ہی الانس کی جائے گی تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گے اب بات کر لی رہے ہیں اولڈ ویزا کے حوالے سے نئے ویزا کے حوالے سے جو لوگ چھٹی آ چکے ہیں یہ جن لوگوں پہ ویزا نکل چکے ہیں کافی سارے لوگ کو کہ میں نے کمنٹ دیکھے اور یہ بولا کہ سر ہمارا نیا ویزا نکل چکا ہے اور اس ٹام پر ساری چیز ہوگا یہ صرف فلائٹ ہونا باقی تھی کیا ہم دوبارہ سے اس پہ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی پرائیوٹ سیکٹر میں کوئیت کے اندر ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگ کی نوکریاں جا چکی ہیں جس میں کہ وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں انسکلڈ ہیں یعنی کہ جو لوگ انپرد لوگ ہیں کسی کا کوئی بھی ہنر نہیں ہے ان کے پاس میں تو ان لوگ کی نوکریاں جا چکی ہیں تو دھیان رکھئے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار زیادہ مطلب بہت زیادہ کم نہیں ہوتے اور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار تو ایسے لوگ جو ہے کوئیت سے نوکری میں ہاتھ دھو چکے ہیں اور جس میں کہ اب زیادہ تر کوئیت سرکار کا یہی کہنا ہے اور کوئیت جو ایم پی بغیرہ بڑے بڑے عدی کاری ہیں ان کا یہی کہنا ہے جو پانسو کیٹی سے زیادہ کی سیلری والی جو نوکری ہوگی وہ کوئیدی ناغری کو ہی ملے گی اس سے کم والی جو نوکری ہوں گی وہ زیادہ تر جو ہے ایکسپرٹ لوگوں کو ملے گی لیکن پھر بھی اس میں بھی پرسنٹیز رکھ دی گئی ہے کہ اتنے پرسنٹیز تک جو ہے اجنبیوں کو نکالا جائے گا اور جو پہلے محول تک ویت کے اندر وہ الگ تھا جو کہ لوگ کسی بھی طریقے کا جا کے کام کرتے تھے اور کوئی بھی پیسہ کما لیتے تھے یعنی کہ کافی زیادہ لوگ جو تھے نئے ویزا پہ جاتے تھے خادم ویزا لیتے تھے اور وہاں پہ جانے کے بعد میں باہر کام کرتے تھے پیسہ کافی اچھا کماتے تھے لیکن ابھی جن لوگوں کے ویزا نکل چکے ہیں نئے تو سب سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں ان کا کیلئے کیا ان کا بھی مشکل ہو رہا ہے کوئیت کے اندر انٹری کرنا کیونکہ سب سے پہلے اگر آپ کا ویزا نکلا ہوا ہے اسٹر میں ویزا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو وہاں ایکسپائر ہو گیا ہوگا دوسری بار اگر آپ کا پاسپورٹ جو ہے ایسی آر ہے مطلب انپڑ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے آپ کا اور کوئیت جانا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ کیوں ہاں پہ انٹری نہیں ہوگی تو آپ کا آگے بتا نہیں سکتے آپ آگے جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ کوئیت گورنمنٹ کی حضاب سے تب ہی بتائیں گے اب جب آپ کا پاسپورٹ ایسی آر ہے تو آپ کو انٹری مل جائے گی لیکن آپ کس کام کے لیے وہاں پہ جانا چاہتے ہیں کیا آپ اس میں اپنے کام میں جو ہے پرفیکٹ ہیں یا نہیں ہے تب آپ کو چیکنگ وغیرہ کیا جائے گا اور کوئیت کے اندر جانے کے بعد میں وہ ساری چیز آپ کی چیک کی جائیں گے اگر آپ بلکل پرفیکٹ ہیں تو آپ کو رکھا جائے گا اور دروائے فروائے نہیں ہیں تو آپ کو کوئیت سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو اس چیز کا دہا رکھے گا کیونکہ کافی سارے لوگوں کو اس طریقے سے نکالا جا رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کی نوکری جا چکے ہیں جو انسکلڈ لوگ ہیں تو دہا رکھے گا آپ کوئیت کے اندر کام کرتے ہیں یا کوئیت جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا آپ اپنی کنڈیشن دیکھیں آپ کی صدیتی دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بعد میں جو کوئیت کے لئے ویزا بغیرہ نکلوائیں اور ویزا کا کام کروائیں اور ابھی میں آپ کو بتاتے تھا ہوں نئے ویزا کے حوالے سے کافی سارے لوگ کمنٹ کرنا ہے کہ نئے ویزا کب نکلے گا کب نکلے گا کوئی ڈیٹ بتائیے کوئی اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کیجئے آپ جواب نہیں دیتے ہیں یہ سارے کمنٹ کرنا ہی لوگ تو میں آپ کو بتاتے تھا ہوں ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتے ہوں کہ نئے ویزا کا کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ٹی ریول ایجنسی بولتی ہے کوئیت کا ویزا نکل رہا ہے یہ کوئیت کا ویزا آ گیا لوگ ڈاؤن کے دوران اگر کوئی بھی آپ کو ویزا دکھاتا ہے جو لوگ ڈاؤن کے دوران ڈیٹ چل رہی ہے تو اس کا جو 100% کا 100% وہ فروڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ میں اگر نئے ویزا دکھاتا ہے آپ کو تو تو ابھی کسی بھی طریقے سے نئے ویزا نہیں نکل رہا ہے یہی چیز میں نے آپ کو بتانا پہلے بھی بتانے کی کوشش کی تھی اور پہلے بھی بتائی تھی تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں ابھی نئے ویزا کوئیت کے اندر نہیں نکل رہا ہے تو میں نے سوچے کہ یہ سارے چیز آپ کو بتائی جائیں تاکہ آپ لوگ وہ بھی ابھی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے کوئی بھی فروڈ کے حوالے سے دیٹ کونسی رہی ہے کونسی نہیں لیکن اکلے مہینے سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں انجینئر کے حوالے سے کافی سارے لوگ جو انجینئر ہیں وہ بھی پریشان ہے اور انہوں نے بھی کمنٹ کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے جو انجینئر لوگ ہیں جو آئیٹے سیکٹر میں کام کرتے ہیں کیا ان کی بھی جو کو خطرہ ہے یا نہیں خطرہ ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی کوشن چل رہا ہے تو آپ ضرور کمنٹ بوکس میں لکھیں میں آپ کا اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اور ویڈیو کی ماندی میں سے جواب دینے کی فل کوشش کروں گا اب بات کر لیتے ہیں جن کے سیویل آئیڈیا ایکسپائر ہو چکے ہیں کافی سارے لوگ کمنٹ کرنے ہیں کہ میرا سیویل آئیڈیا ابھی جو ہے اس مہینے میں ختم ہوا اس سے پہلے مہینے میں ختم ہوا لیکن میرے کمپنی والے ہیں کافیل جو آپ پون ریسیب نہیں کر رہا وہ رینیوال بھی نہیں کر رہا ہوں تو کس طریقے سے میں انٹری کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتائیتا ہوں ابھی جو ہے کسی بھی طریقے سے آپ کوئیت کے اندر انٹری نہیں کروائیں گا اگر آپ کا کافیل آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ ابھی جو ہے کافی سارے لوگوں گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو پکڑنے کے بعد میں جو ہے ان کے دیش ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس استطیقے میں آپ کو جو ہے کسی بھی طریقے سے کوئیت سرگار وہاں پہ انٹری نہیں کرنے دے گی اگر آپ انٹری کرنا چاہیں گے تو آپ کو نیا ویزا لینا پڑے گا ادروائی اس طریقے سے اب انٹری نہیں کروائیں گے تو دھیان رکھئے گا اور جو لوگ خادم وزا پہ جانے کے بعد میں جو باہر کام لگانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی مشکل ہے کیونکہ اب وہ لوگ باہر کی کمائی نہیں کر پائیں گے اور ان کا جو ہے وہ جو خادم وزا پہ کام کرتے ہیں جو گھر خادے کا کام کرتے ہیں صرف وہی کام ان کا رہے گا اگر باہر کام کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے کسی بھی طریقے سے پلزوال نے آپ کو پکڑ لیا چیکیم وائرہ کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے آتھ لگ گئے تو آپ کو ترنت جو ہے وہاں سے بین کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے اور آپ کو آپ کے دیش ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو دھیان رکھئے گا کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان چیزوں سے بچیں اور جو بھی آپ کا کام ہے جس پروفیشن میں آپ پرفیکٹ ہیں تو وہ کام پکڑ لیں تاکہ آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ نہ کیا جائے اب ان لوگوں کے لیے کافی بڑی مشکل ہے جو لوگ انپڑھ ہیں اور کوئیت کے اندر کام کرتے ہیں اور کسی بھی فیلٹ کے اندر وہ جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے تو ان لوگوں کو ہے جو ہے کافی پریشانی پڑ سکتی ہے اور ان لوگوں کو جل سے جل کوئیت سے بھی نکالا جا سکتا ہے تو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ سوچک آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگوں تک صحیح انفرمیشن وہ سب سے پہلے پہنچ سکے تاکہ آپ لوگ جو ہے اسی حصہ سے جو ہے آگے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کوئیت سرکار کیا کرنے والی ہے کیا نہیں کرنے والی ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئیت سرکار کے جو ڈیسیزن ہیں وہ دن با دن چینج ہوتے رہتے ہیں تو ابھی جب تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جائے کوئی بھی ان پر روڈ اگلویشن پر تو تب تک نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا لیکن جیسے ایکشن لیا جائے گا تو سمجھ جائے گا کیلئی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے ائرپورٹ کے حوالے سے وہ ساری اپ ڈیٹ دن با دن چینج ہوتی رہتی ہیں اور بھی کچھ نئے قانون ہیں وہ بھی دن با دن چینج ہوتے ترہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہی جو ہے اکوئیس سرکار کیا بھی کافی زیادہ اپ ڈیٹ چینج ہوتی رہتی ہیں تو چلیئے پھر ملیں کسی نئے شوڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خائر لکھیں میری فہم لوگو خائر لکھیں ٹیک کیا بائے بائے